جھوٹی موڈی سرکار اپنی عوام سے بھی دھوکہ کر گئی پاک فارس نے بھارتی میڈیا کے سوالوں کے جواب دے دیئے لائن اپ کنٹرول پر دشمن کو بھرپور جواب دیا یقین ہے ان کی طرف بھی ضرور ہلاکتیں ہوئی ہیں باکسر کے مقام پر دی جی آئی اس پی آر آسین سلیم باجوا کی میڈیا بریفنگ کہا کہ کوئی بھول میں نہ رہے پاکستان کی خاتے جو بھی کرنا پڑا کریں گے پاکستان میں چوروں کی طرح گھسنے کی کوشش کرنے والا بھارتی فوجی بڑے جال میں پھس گیا نائنٹی جو نیوز نے کنٹرول لائن سے پکڑے گئے بھارتی فوجی کی تصویر حاصل کر لی بھارتی فوجی کا نام چندولا چوہان ہے امن کا دشمن مودھی بھارتی فوج کا بھی دشمن بن گیا سرکار کی آشیر بات سے بزدل بھارتی فوجیوں کی آج پھر لائن اپ کنٹرول پر چھیڑ چھار دلیر اور بہادر پاک فوج کے جوانوں نے پار کھولے تو دشمن دم دبا کر بلو میں گھس گئے بھارتی سرگاہ کے جاریت کے اقلاف عوام غصے میں شہر شہر پاکوش کے حق میں احتجاج رہنیاں فضائیں پاکستان زندہ بات کے ناروں سے گوشنے لگی مودی کے اقلاف نارے بازی پاکوہریہ کسی بھی جارہانہ کا روائی کا مو توڑ جواب دینے کے لیے تیار کمانڈر پاکستان فلیٹ کا شمالی بہیر آراب نے پاک بہیہ کی آپریشنل تیاریوں کا موینہ جمعان پاک بہیہ کے مطابق کمانڈر پاکستان فلیٹ نے پاکستان نیوی فلیٹ کی تیاریوں پر مکمل اتمنان کا اظہار کیا پاکستانی فنکاروں سے اتنی محبت ہے تو پاکستان چلے جاؤ شفصینہ نے والی وڈ کے سلطان کو ان نشانے پر لے لیا سلیمان خان کو دھمکیاں ملنے لگی بڑے حملہ خود بھارت کے ہی گلے پڑ گیا بھارتی وزارت دفاع نے اپنے ہی برگیٹ کمانڈر کو ہٹا دیا بھارتی میڈے کے مطابق برگیویر کے سومہ شنکر کو واقعی تحقیقات کے لیے پیش ہونا ہوگا بھارت کی پاگلپن سے سوپر پاول بھی پریشان پاکستان اور بھارت کو کشیدگی خط کرنے کا مشکرہ دے دیا امریکی محکمہ خارجہ کے نائف ترجمان مارکرون نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کی فوج میں رابطے ضروری ہیں سندھ والوں کے لیے بڑی خوشخبری سندھ حکومت نے سرکاری بھٹیوں پر سے پابندی ہٹالی مولا بخچانیوں کہتے ہیں بیچینی دور کرنے کے لیے کانونی کوٹے پر عمل کرائے جائے گا مراد علی شاہ ان ایکشن سوبے کے تمام تعلیمی بورٹ کے سربراہ عودوں سے فارق کر دیئے ڈاکٹر سید الدین سیکرٹری بورٹ کے کراچی کے چیئرمند آیونات سکھر میں سیاسی تقرری خرشی شاہ کے بھائی خلا مرتبہ شاہ کو چیئرمند سکھر بورٹ لگا دیا گیا امکی امکایت کی اشتیار انگیز تقریب میں سہولتکاری کے ایک اور مقدمے کا چالان پیش امکی امکایت فاروق ستھار فاجہ اظہار اور عامر خان سمیے چوبیس آنمہ مقصود ناقابل زمانت بورٹ گرفتاری جاری امران خان رائیون مارٹ سے خوش ہو گئے کامیابی پر عوام سے اظہار تشکر کہتے ہیں ادارے کرپشن کے خلاف ایکشن لے کپتان کا شو اچھا تھا لیکن بفت اور جگہ کا انتخاب غلط تھا اصل آپوزیشن ہمیشہ پاکستان کو پہلے رکھتی ہے پی جی آئی کے جلسے پر بلاول بھٹو کا رد عمل اور پہلے ونڈے میں مار لی بازی شاہینوں نے اب کر لی ہے دوسرے میچ کی تیاری ازر 11 اے ونڈے سیریز بھی اپنے نام کرنے کے لیے کمر کس لی دوسرا ونڈے کل شارجہ میں کھیلا جائے گا